حریانہ کے اتیاس میں پنجاب کے اتیاس میں ایک نام بہت پرمکتہ سے چھائے رہتا ہے اور وہ نام ہے بابا بندہ بیراغی کا بابا بندہ بیراغی کے جنم ان کا سوری ہے اور حریانہ سے ان کے کیا سنبند رہے اس پر پوری کہانی آپ بتائیے مادہ داس اصل میں ان کا نام تھا جب وہ بیراغی تھے اور ان کے جنم کے بارے میں کئی لوگ کلیم کرتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ جی وہ ہمارے یہاں ریاسی سے تھے کوئی کہتا ہے وہ اور کہیں سے تھے وہ الگ بات ہے بیس سال کے عمر میں لگ بک سولہ سو اٹھاسی میں وہ بیراغ لے لیتے ہیں سنیاسی بن جاتے ہیں اچھا اب بیراغ لیا تو بیراغی کہنا ہے یہ بیراغ جو ہے یہ ایک سمپردائے ہے ویشنوائٹ ہندوز کا یعنی جو وشنو کی پوجا کرتے ہیں وشنو کے کسی نہ کسی روپ کی پوجا کرتے ہیں تو ان کو ویشنوائٹ کہتے ہیں ویشنوائٹ میں گسائے اور یہ بیراغی یہ ملٹینٹ سیکٹ رہے ہیں شروع سے ہی جیسے شہوائٹ ہندوز میں آپ دیکھو گے تو ناگا سادو جو ہوتے ہیں جو ننگے رہتے ہیں بالکل وہ بھی ایک ملٹینٹ گروپ تھا یہ گروپ کریئٹ ہوئے تھے سلطنت پیریڈ اور اس کے بعد مغل پیریڈ میں اپنے مندروں کی اپنے جو پوجا سلطیوں کی رکشہ کے لیے بعد میں یہ لوگ اپنی سرویسز بیچنے بھی لگ گئے تھے ایک گسائی ہوا ہے اس کو بہدر جنگ بہدر کی اپادی بھی دی تھی ایک بادشاہ نے تو یہ وہ الگ آنی ہے جہاں تک ان کا سوال ہے تو یہ بیراغی بن گئے تھے تو بیراغی سمپردائے سے تھے اور الگ الگ اکھاڑوں میں ان کی اکھاڑے ہوتے ہیں تو اس میں گھومتے پھرتے اور فائنلی یہ جا کے ناندیڑ میں انہوں نے خود کا اکھاڑا بنا لیا تھا تب ناندیڑ میں پہنچتے ہیں گرو گوین سنگھ گرو گوین سنگھ ناندیڑ میں کیوں پہنچے ہیں کیونکہ انہوں نے چمکور میں جب آخری یود میں وہ ہار گئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے آرنگ جیب کو ایک پتر لکھا تھا کہ مجھے آپ سے ملنا ہے اور آرنگ جیب نے اس کے بدلے میں ان کو بلوایا تھا اور وہ جب جا رہے تھے تو راستے میں خبر آئی کہ آرنگ جیب مر گیا ہے لیکن وہ پھر بھی چلے گئے انہوں نے کہا چلو میں ان کے شاید انہوں نے سوچا ہوگا ان کے سکسیسر سے جا کے ملوں گا تو اینیوی جب وہ ناندیڑ پہنچے تو انہوں نے رکنے کے لیے ان کے آشرم کو چنا اور وہاں پہ ان کے بیچ میں جو بھی بات ہوئی ہے اس کے بارے میں کوئی آثنٹک ریکارڈ آویلیبل نہیں ہے لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ گرو گوین سنگھ کے وہاں ہتیا ہوئی تھی دو پتھانوں نے کی تھی اس کے بعد جو بندہ بیراغی ہیں یہ وہاں سے نکل لیتے ہیں اپنے ایریا کے لیے اور ان کے ساتھ ہیں جو گرو کے بچے ہوئے انویائی گرو گوین سنگھ جی گرو گوین سنگھ کے بچے ہوئے انویائی تو مطلب صاف ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کا کنیکشن ان کے نورت میں آنے کا کنیکشن گرو گوین سنگھ سے ان کے ملنے کے بعد ہے بات تو یہ انفلینس اور کیونکہ بعد کی گھٹناوں کو اگر آپ جوڑیں تو یہ کلیر ہے کہ یہ ان کے ساتھ جو درویوار ہوا تھا اس کا بدلہ لینے نکلے تھا آئے تھے جب یہ یہاں پہ آتے ہیں لیکن اس بات کا کوئی کہیں پہ بھی آثنٹک ریکارڈ نہیں ہے کہ یہ سیکھ بن گئے تھے جب یہ نورت میں آتے ہیں تو یہ آ کے پہنچتے ہیں خانڈا سیری خانڈا سیری ہے خرکہ دے کے پاس خانڈا اور سیری دو گاؤں ہیں اکھٹھا نام لیا جاتا ہے دونوں گاؤں ابھی بھی ہیں وہاں پہ ان کا اکھاڑا کہی ہے آشرم کہی ہے خانڈا بادر کے فالوئرز کے جو آج کے دن ہیڈ ہیں وہ رہتک سے ہی ہیں اور ان کا سب سے بڑا آئے جو جمہوں میں ان کا آسرم ہے آسرم جمہوں میں ہیں لیکن وہ ان کی پیدائیس جو آج کے دن ان کے گروہ ہیں ان کی پیدائیس رہتک کی ہے اور شاید ان کا مکان ابھی بھی ہے یہاں پہ تو یہ جب خانڈا سیری آئے ہیں یہاں پہ انہوں نے کوئی دس مہینے رہے ہیں سترہ سو نو میں جنوری میں پہنچ جاتے ہیں اور اکٹوبر تک یہاں رہتے ہیں اپنی تیاری کرتے ہیں اور یہ جو اپنے آرنڈ فالوئرز کے ساتھ پھر پہلا ان کا یود ہوتا ہے جو مغل مکدوم تھا خرکودہ کا خرکودہ اس سمیں ایک بلوچوں کا گاؤں تھا بڑا گاؤں تھا مضبوط گاؤں تھا افغانستان سے آئے ہوئے لوگ ہاں وہ باقی جگہ ہیں کہ جیسے میں نے نام لیا ججر وغیرہ کا تو وہ یہاں بھی تھے خرکودہ میں اور وہ جو مکدوم تھا وہاں کا اس کے ساتھ ان کی آمنہ سامنا ہوتا ہے یہ ان کو ہرا دیتے ہیں اس کے بعد یہ سونیپت میں جو وہاں کا شکدر ہے مغل اس کو ہراتے ہیں جو تو اس ڈھنگ سے یہ لگوگ دوہزار سترہ سو بارہ تک جو یہ یہاں پہ ایکٹیو رہتے ہیں اور اس دوران یہ کئی ید ہوتے ہیں ان کے اپنے مغلوں سے اور ایک ان کے ساتھ جو فالوور بنتے ہیں اب آپ دیکھئے جو فالوور بنتا ہے وہ کوئی ذکر نہیں ہے کہ کوئی فالوور پنجاب سے آیا تھا خانڈا سیری میں یہ سترہ سو نوگے شروع میں پہنچتے ہیں اکٹوبر میں ان کا اور مغل جو مکدوم ہے ان کے ساتھ جھگڑا گھرپتا کے ساتھ آمنہ سامنا ہوتا ہے اسی مہینے میں پھر فوجدار جو سانی پت میں ہے اس کو یہ ہراتے ہیں سکھ در تھا فوجدار نہیں تھا اور اس کے بعد یہ وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے تھانے سر مصطفی آباد صدورہ وغیرہ یہ سارے ہریانہ میں ہیں تو یہاں پہ ان سب جگہوں پہ ان کا اور جو لوکل مغل اوفیشل ہوتے ہیں ان کا آمنہ سامنا ہوتا ہے یہ ان کو ہراتے ہیں اور سمنہ تک جاتے ہیں سمنہ پٹیالہ کے پاس اس پورے دوران وہ کہیں پہ بھی ستلز کو کراس نہیں کر رہے ہیں اور دسمبر سترہ سو دس میں یہ مخلص گڑ جو اپنے اراولی ہلز کے بلکل نیچے ہے اریانہ میں ہے وہاں پہ لوگڑ نام سے اپنی رازدانی استعافت کر لیتے ہیں اور اس سے وہاں لگ بگ ایک سال تک یہ وہاں ہیں اور اس اگلے سال یہ شادی کرتے ہیں جو چمبہ کا ہندو راجہ تھا اس کی بیٹی سے اور ان کے بیٹا ہوتا ہے حجی سنگھ سترہ سو دس سے سترہ سو بارہ کے دوران یہ ایکٹیو رہتے ہیں نورتھ ہریانہ میں اور سارنپور یعنی یمنا کے اس پار اسی ایریا میں جاتے ہیں اور سترہ سو تیرہ میں یہ شفٹ ہو جاتے ہیں دیرہ بابا بندہ ریاسی شفٹنگ کے پیچھے کارن تھا کہ مغلوں کا ان کے اوپر لگاتار پریشن اس دوران ان کی جو سب سے بڑی جو گھٹنا ہوئی تھی وہ ہوئی تھی سترہ سو دس میں جب انہوں نے سرہند پہ حملہ کر کے اور سرہند کو ایک طرح سے تحسنیس کر دیا تھا تب سرہند پہ کس کا ساسن تھا مغلوں کا سرہند جو تھا وہ وہاں پہ ان کا ایک فوجدار بیٹھتا تھا سرہند بڑا امپورٹنٹ سٹیشن تھا مغل ایڈمیسٹریشن کا اور ان کا فوجدار بیٹھتا تھا جکاریا خان نام تھا اس کا تو اس کو انہوں نے ہرایا مارا اور سرہند کو بھی تحسن ان کے پاس کتنی فوج تھی ان کے پاس ایکچلی کوئی پرمننٹ فوج نہیں تھی لیکن لوگوں میں یہ بڑے پاپلر ہو رکے تھے اور بہت سارے لوگ اٹھ کے ان کے ساتھ ہو گئے تو وہ جیسے ایک طرف تو مغلوں کی فوج تھی مغل فوج کے الگ الگ گریڈ تھے ان کے جو والا شاہی ٹروپس ہوتے تھے جو خود بادشا کے باڈی گارڈ ہوتے تھے ان کا لیول اونچا تھا اس سمیے میں اگر آپ اس سمیے کی بات کرو تو جو بدکاشی جو دلی وغیرہ میں رہتے تھے ان کا لیول کافی بڑیا ہوگا لیکن جو فوج عام طور پر فوجدار کے پاس ہوتی تھی وہ اتنی ویل ٹرینڈ بھی نہیں ہوتی تھی اور دوسرا ایک مورال کا بڑا اثر ہوتا ہے جب پورا دیش آپ کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے اور اس دوران آپ ایک شہر کے اندر گر گئے ہو تو ویسے ہی مورال ڈاؤن ہو جاتا تو یہ جب بھی ان کا ریگلر جو مغل فوج سے سامنا ہوا تو وہ مغل جیتے تو اس میں کاشٹ وائز آج بھی دیکھو گے آپ روتک میں سونی پت میں ججر میں ایسے کوئی سائد ہی گاؤں ہوگا جس میں بیراغیوں کے پانچ سات دس پندرہ گھر نہ ہوں اور ان کے جو گتر ہیں وہ بلکل جاتوں سے ملتے ہوئے گتر ہیں تو کیا وہ جات ہی تھے ہاں تو ان فیکٹ جو اگر آپ جیسے بھی مائنہ گاؤں میں بیراغی آپ کو یہی ملیں گے ہو سکتا ہے باقی جاتیوں سے بھی مل جائیں لیکن جیسے برامن وغیرہ سے بہت کم ملیں گے عام طور پر کسانوں سے یا بابا بندہ براغی جو اینیوی تھے جادہ جاٹ بنے جاٹ بھی تھے چمار بھی تھے بہت سارے لیکن اب تو یہ جاتی کا تو اسطحہ میں یہ تو الگی ہوگے جاتوں سے تو الگی ہیں نہیں اس ٹائم بھی دیکھو ایک جاتیاں ہمیشہ رہی ہیں لیکن جاتی جو تھی وہ کام سے تھی ایک لگ بگ اٹھاروی ستابدی کے انت تک آپ دیکھو گے ایسے کیس ملیں گے جو جاتیاں بدلی ہو گئی ہیں لوگوں نے اپنا دھندہ بدل لیا تو اس کی جات بدل گئی دو تین پیڈیوں میں وہ اس جات کا ہو گیا جس کا اس نے دھندہ پکڑ لیا آج والی جو ریزیڈیٹی ہے وہ نہیں تھی جو ریزیدی